زمنی انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ جاری سنیتی ہاتھ کانسل اور نولی کے درمیان زون کا جوڑ پنجاب سے قوم اسمبلی کے دو کیپی سے دو اور سندھ سے ایک حلقے میں الیکشن ہے پنجاب کے بارہ بلوچستان اور خیبر پختوخہ کے دو دو صوبائی حلقے شامل ہیں ووٹنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام پانچ پچے تک جاری رہے گا پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات ہیں فوج اور سیول آمڈ فورسز کے دستے دوسرے اور تیسے حصار کے طور پر معمور ہیں پنجاب کے چار سو انیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار لاہور شیخ خفورہ اور قصور سمیت سولہ اسلامیں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہیں زمن انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ جاری ہے سنیتی ہاتھ کانسل اور نولی کے درمیان زور کا جوڑ ہے پنجاب سے قوم اسمبلی کے دو کیپی کے دو اور سندھ کے ایک حلقے میں الیکشن ہے جبکہ پنجاب کے بارہ بلوچستان اور خیبر پختوخہ کے دو دو صوبائی حلقے بھی شامل ہیں ووٹنگ آمل بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات ہیں فوج اور سیول آمڈ فورسز کے دستے دوسرے اور تیسے حصار کے طور پر معمور ہیں اور پنجاب کے چار سو انیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار پائے گئے لاہور، شیخ اپورا اور قصور سمیت سولہ اسلام میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہیں زمن انتخابات کا دنگل، اکیس حلقوں میں پولنگ جاری ہے سنیت حاد کانسل اور نونلی کے درمیان زور کا جوڑ متوقع ہے پنجاب سے قوم اساملی کے دو، کیپی کے دو اور سندھ کے ایک حلقے میں الیکشن جبکہ سبائی حلقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے بارہ بلوچستان اور خیبر پختوخہ کے دو دو سبائی حلقے شامل ہیں ووٹنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شروع ہے جو پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں اور لیرز کے حساب سے سیکیورٹی ہے فوج اور سیول آرمڈ فورسز کے دستے دوسری اور تیسری حصار کے طور پر معمور ہیں پنجاب کے چار سو انیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار اور جہاں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں کیمرے بھی لگے ہیں لاہور شیخ خفورہ اور قصور سمیہ سولہ اسلام موبائل انٹرنیٹ سرویس کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے زمنی انتخابات کا دنگل اکیس حلقوں میں پولنگ جاری ہے سنی اتحاد کانسل اور نونی کے درمیان زور کا جوڑ ہے پنجاب سے قومی سمیلی کے دو کیپی کے دو اور سن کے ایک حلقے میں الیکشن ہے مختف حلقوں میں موجود ہیں ہمارے نمائندگان صورتحال کیا ہے انہی سے جانیں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو انیس کا جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے میہ آستم میہ آستم اپڈیٹ کیجئے گا اب تک صورتحال کیا رہی انبد نظمی بھی دیکھنے کو ملی اجیب الکل اگر لاہور کی بات کی جائے تلہور کا این اے ایک سو انیس کا حلقہ جو وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کے سیٹ چھوڑنے پر جو ہے وہ خالی ہوا تھا اس حلقے میں جو ہے وہ صبح سے ٹینشن موجود تھی ایجیٹیشن ہو رہی تھی جو اب بھی اس وقت بھی جو ہے وہ کہیں کہیں جو ہے وہ جاری ہے تین مختلف اس حلقے کے تین مختلف پولنگ سیشن کو اوپر جو ہے وہ سنیت ہاتھ کانسل یعنی تحریک انصاف اور اس طرح میں پاکستان پارٹی کے جو کینیڈیٹ ہیں شویب صدیقی اور دوسری جانب آلی جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ وہاں پر ایجیٹیشن بھی شروع ہوئی جو پولنگ کیمپ تھے پولنگ کیمپ لگانے پر جو ہے وہ جگڑا شروع ہوا اور دو مقامات پر تو اتنا جگڑا ہوا کہ آپس میں پتھراؤ ہوا ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا گالم گلوچ ہوا کپڑے پھٹ گئے اور دو کارکن جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وہ زخمی بھی ہوئے لیکن پولیس نے فوری اس پر ریاکشن دیا اور پولیس نے جو ہے وہ تقریباً گیارہ مجموعی طور پر یہ تین مفلی واقعات میں گیارہ کارکن دونوں جماعتوں کے جو ہے وہ گرفتار کر لیے تین کارکن جو استقامے پاکستان پارٹی کے گرفتار کر لیے تھے وہ ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں جو ہیں وہ ابھی تک انہیں چھوڑنے کی اطلاع نہیں ملی اگر ٹرن آؤٹ کے بات کیجئے تو انتہائی مایوس کن ٹرن آؤٹ ہے ابھی تک اگر آپ یہ جس پولنگ سٹیشن پر میں کھڑا ہوں اللہ میں ایک بار آؤٹ گڑی شاہو یہاں پر جو ہے وہ تین مفلی پولنگ سٹیشن پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں تقریباً گیارہ سو یہاں پر ووٹ ہے اور اب تک صرف ستاون ففٹی سیون ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں لیکن کینیڈیٹس پور امید ہیں کہ جیسے جیسے دن آگے گزرے گا دوپہر ایک بجے دو بجے کے بعد جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا گرمی کی شدت کم ہوگی تو لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا ووٹ جو ہے وہ یہاں پر پاس کریں گے میہ اسلام آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بات کر دیں گے ندیم چوہتری سے جو لاہور کے سوائی حلقہ پی پی ایک سو سنتالس میں موجود ہیں جی ندیم بتائے گا یہاں کی صورتحال کیا ہے ٹرن آؤٹ کیتنا ہے جبکل لاہور اس کے بعد اندرون لاہور یہ جو جس حلقے میں ہم موجود ہیں یہ پی پی ایک سو سنتالس کہلاتا ہے یہ سارے کا سارا تقریبا وارڈ سیٹی اندرون لاہور جو ہے وہ اس کے اوپر مشتمل ہے جس میں یکی گیٹ بھاٹی گیٹ دلی گیٹ شیرہ والا گیٹ یوں جتنے بھی گیٹ سے تمام کے درازوں کے اندر کا جو علاقہ ہے وہ پی پی وان فور سیون میں مشتمل ہیں یہاں پر ٹرن آؤٹ انتہائی مایوسکن اس لحاظ سے ہے کہ جہاں پر اس وقت ہم گورنمنٹ دیال سنگ کالر کے باہر موجود ہیں یہاں پر موجود جو ایک پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر گیارہ سو اٹھاسی ووٹوں میں سے گزشتہ چار گھنٹوں کے دوران صرف اور صرف چوبیس ووٹ اب تک آس ہو سکے ہیں یہی صورتحال جو دیگر علاقوں کے اندر وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے چونکہ اتوار کا دن ہے چھٹی ہوتی ہے اور لاہوری اتوار کو لیٹ اٹھتے ہیں اس کے بعد باہر کا ناشتہ کرتے ہیں اور تقریباً ایک بجے کے بعد وہ دیگر جو مصروفیات ہوتی ہیں چاہے وہ کسی کو ملنا ملانا ہو کہیں پہ آنا جانا ہو یا بچوں کو لے کے باہر گھومنا پھرنا ہو وہ تمام کی تمام ان کے جو مصروفیات ہیں وہ دوپیر ایک بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں لیکن آج لاہور میں چونکہ خاصی گرمی بھی ہے درجہ حرارت اس وقت 32 درجہ سینٹی گریر سے اوپر جا چکا ہے تو اس وجہ سے لوگ ابھی تک اپنے گھروں کے اندر محصول ہو کر رہ گئے ہیں گرمی کی وجہ سے اور چھٹی کی وجہ سے تو لوگ ابھی تک باہر نہیں نکلے یہی وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ انتہائی مایوس کن حد تک خاصی حد تک یہاں پر کم ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور کڑے انتظامات کیے گئے ہیں جس طرح کی صورتحال اینے 119 میں ہوئی لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے پی پی ون فور سیون میں مجموعی طور کے اوپر انتہائی پورا منطقہ صورتحال ابھی تک کنٹرول میں ہے ساکیب سلیم باٹ جو کہ لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اچاون میں موجود ہیں ان کی جانب چلیں گے ساکیب بتائیے گا اس حلقے میں صورتحال کیا رہی ہے ٹرن آؤٹ کیسا ہے جی بالکچ ہے پی پی ون فیفٹی ایٹ میں جیسے کہ ندیم چودری اور میاستم صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ ٹرن آؤٹ بہت گام ہے انس کی نسبت یہ یہاں ذرا بہتر ہے صبح آٹھ بجے سے یہاں پولنگ کامل شروع ہوا تھا اس نے تعداد کام تھی لیکن اب آہستہ آہستہ تعداد میں ازاپہ ہو رہا ہے مرد بھی باہر نکر رہی ہیں چھدید گرمی میں خواتین بھی بچوں کو لے کے باہر آئی ہیں یہ ووٹ کاسٹ کرنے تو یہاں پہ ٹرن آؤٹ تھوڑا سا بہتر ہے اگر ہم آورال بات کرنا تو شارٹ گھنٹے ہو گئے ہیں پور امن طریقے سے انتخابات جو ہے وہ جاری ہیں لوگ آ رہے ہیں چیکنگ کروا رہے ہیں جاری ہیں کسی بھی پولنگ سٹیشن کے اندر کسی شہری کو جو ہے موبائل لے پی جانے کی جانتی جاری سیکیورٹی جو ہے بہترین طریقے سے کی گئی ہے جتنے پولنگ سٹیشن سے میں نے وزٹ کیا پور امن طریقے سے کیونکہ سارا کانا کا علاقہ اور یہ سیٹ کے اوپر امیر شہباز شریف جو ہے وہ جیتے تھے اس کے بعد خالی ہوئی تھا اب مسلمی کے نون کی چوہری محمد نواز یہاں کے کینڈیڈیٹ ہے اور ان کے مطلب مقابل جو کانٹے طرح مقابلہ ہے وہ سنیت آت کانسل کے مونے سلائی ہیں اب مونے سلائی تھے یہاں پہ کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمیں وہ ان کے مسلمی کے نون کے کینڈیڈیٹ بھی یہاں پہ وزٹ کرتے نظر نہیں ہے کیونکہ بیسکلی جہاں پہ میں گورنمنٹ گلز آئی سکول کانا کے بار موجود ہوں یہاں پہ دو پولنگ سٹیشنز بنے گئے وان فٹی ایٹ بھی اور وان سکسٹی فور بھی تو یہاں پہ خاصا زیادہ راش ہے باقیوں کے نسبت تو مرد و خواتین یہاں پہ ووڈ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں اور تھوڑے درے پہلے یہاں پہ پی پی بی بان سکسٹی فور کے دونوں کینڈیڈیٹ مسلمی نون کے اور پی ٹی اے کی دونوں ہی وزٹ کرنے کے یہاں پہ آگئے وہاں پہ خاصا جو ہے وہ شورو گلو یہاں پہ ہوا نعرے بازی ہوئی پی ٹی کے کینڈیڈیٹس نے اپنے کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے ویننگ جو سپیچ ہے وہ بھی سٹیویشن سٹارٹ ہو گئی اور مسلمی نون کے کینڈیڈیٹس نے جو تھے ان کے کارکون تھے انہوں نے پرے کینڈیڈیڈیٹ کو اٹھا لیا تو ایک خاصا جہاں پہ پر جو ہے پر جوش محول تھا نعرے بازی بھی کافی ہوئی اس کے بعد معامل روٹین پہ آگئے اور ابھی بھی جو ہے ابھی پانچ گھنٹے ہیں پانچ گھنٹے کے اندر کچھ بھی پاسہ پلٹ سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پی پی فان فکسی ایٹ جو مسلمی نون کا گھڑ کلیا جاتا ہے پاسہ پلٹ سکتا ہے شہری بہار نکل سکتے ہیں ساکیب سلیم آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں تاریخ اسماعیل سے موجود ہیں دیرہ خازی خان کے حلقہ پی پی دو سو نوے میں جی تاریخ بتائے گا یہاں کی صورتحال کیا ہے ٹان آؤٹ کتنا ہے کیونکہ لاہور میں ٹان آؤٹ تو کافی کم ہے جی دیرہ خازی خان کے صوبائی حلقہ پی پی دو سو نوے پر پولنگ کا عمل مجبوری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پورا من محول میں جاری ہے دو پولیس سیشنوں پر لڑائی جھگڑے کے واقعات پیش آئے ہیں شیرو جدید کے پولنگ سیشن پر جھگڑا ہوا ہے وہاں پر پولنگ کا عمل بھی کچھ دیر کے لیے محتل کیا گیا لیکن پولیس کی طرف سے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے معاملات کو کنٹرول کیا گیا اور پولنگ کا عمل بہال کر دیا گیا اسی طرح بستی ملانا کے پولنگ سیشن پر پولنگ ایجنٹس کے درمیان تلخی ہوئی جس کے بعد پولنگ کا عمل رکا گیا آتام اب وہاں بھی بہال کر دیا گیا ہے ڈیرہ غازی خان میں 117 پولنگ سیشن قائم کیا گئے ہیں ان میں سے 13 پولنگ سیشن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا جبکہ 34 پولنگ سیشنوں کو حساس قرار دیا گیا ہے حساس قرار دیا گیا ہے پولنگ سیشنوں پر سی سی ٹی وی کیمرین نے سب کیا گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے منٹرنگ روم سے منٹرنگ کی جا رہی ہے اس وقت جب ہم ٹرن آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو صبح ٹرن آؤٹ کچھ بہتر نظر آ رہا تھا تاہم اب جیسے جیسے گرمے کی شیدت بڑھ رہی ہے ٹرن آؤٹ کم ہے اور جس پولنگ سیشن پر ہم موجود ہیں یہاں پر پانچ ہزار سے زائد بوٹرز کا اندراج ہے اور اب تک جو ہم نے معلومات تکٹھی کی ہے ٹوٹل ساتھ سو کے قریب وارڈ کاسٹ ہو سکے ہیں یہ امید کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے موسم تھوڑا سا بہتر ہوگا تین وجہ کے بعد یہاں پر پولنگ سیشنوں پر کوئی بہتر ٹرن آؤٹ نظر آئے گا اس وقت تک کا ٹرن آؤٹ جو ہے اس کو میں اس کو کہا جا سکتا ہے یہاں پر سیکورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پولیس کے انیس سو سے زائد اہلکار تائنات کیے گئے ہیں اور پاک آرمی اور رینجرز کے دستے کیو آر ایف کے طور پر یہاں پر موجود ہیں بہت شکریہ تارک اسماعیل ساکیب سلیم برٹ ندیم چودری اور میاز دم مختلف حلقوں کی صورتحال اب ہم تک پہنچا رہے تھے